بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے اور درود و سلام ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظرین اکرام سلام علیکم آپ کا میزمان حسن عاصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے آخری اپیسوڈ یہ ہمارا پانچمہ اپیسوڈ ہے کربلا اور موڈن ایرہ کے حوالے سے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہمارا ٹاپک ہے کربلا اینڈ موڈن ایرہ یعنی کربلا سے ہم نے کیا سیکھا اس نئے زمانے میں ہمیں کیا تبدیلیاں لانا ہے کیا چینجز لانا ہے ہم ایسا کیا کریں جس سے ہمارے چھوٹے بچے ہم کوشش کریں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی یونیورسٹی سے کچھ لے کر جائیں مجالیسوں میں آتے ہیں تو فرشی اعضاء پر بیٹھتے ہیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں بلکہ کچھ لے کر جائیں انہی اس سے ریلیٹڈ اسی اپیسوڈ سے ریلیٹڈ خاص کر جو کربلا کا جو ہم نے جیسا آپ کو حوالہ دیا صحیح مطالق کچھ ہمارے پاس اور سوال ہیں جو ہم کریں گے تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاک صاحب کا ڈاک صاحب سلام علیکم ڈاک صاحب یہ ہمارا پانچوہ یعنی سیریز کا لاست اپیسوڈ ہے اس میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہر سال محرم آتا ہے ہر سال ہم مجالیسوں میں جاتے ہیں ماتم ہوتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے اندر تبدیلی نہ محسوس کر سکے تبدیلی نہ لاسکے تو ہم کیا یوں سمجھتے ہیں کہ ہم سچے ازدار امام حسین علیہ السلام کے ہیں سچے امام علی علیہ السلام کے چاہنے والے کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے امد کی اصلاح اور نانا کے دین کو بچانے کے لیے کربلہ میں اتنی بڑی بڑی قربانیاں انجاب دیں تو ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر امام حسین کے ازداری کے بعد اپنے دل میں کوئی چینج محسوس نہیں کرتے اپنے عمل میں کوئی چینج محسوس نہیں کرتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو دوبارہ اپنے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ واقعہ کربلا اور ازداری امام حسین اگر آدمی کی کردار پر اثر انداز نہ ہو تو پھر کیا کیا ہے تو پھر کیا ہے پھر تو ہماری ازداری رسم و رواج کا مجموعہ ہے اور رسم و رواج کا مجموعہ ہی بن کے رہ جائے گی حضور تبدیلی اور چینج یہ قانون فطرت ہے اللہ اپنی تمام شریعت کے ذریعے انسان میں تبدیلی لانا چاہتا ہے نماز کے ذریعے تبدیلی لاؤ روزے کے ذریعے تبدیلی لے گیا ہو حج کے ذریعے تمہارے نفس میں تبدیلی آئی کے نہیں خمس و زکاة کے ذریعے تمہارے ایٹیٹیوڈ میں فرق آیا کے نہیں مزاج میں تبدیلی آئی کے نہیں اگر ایسا ہے تو پھر ازداری امام حسین کے بعد تمہارے اندر تبدیلی نہیں آئی تو پھر کیا فائدہ ہوا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ازداری امام حسین کے ذریعے سے اپنے کردار کی اصلاح کریں اپنے اندر اصلاح کریں بہت سے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ جو ہے وہ خنہ سوار ہوتا ہے کہ وہ ازداری کی اصلاح کریں دیکھئے ازداری کی اصلاح بعد میں کی جائے گا ازداری کے ذریعے اپنے نفس کی اصلاح کی جائے سب سے پہلے ازداری ہے یہ اس لیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اس کے بعد یہ بات صحیح ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ اگر اس میں کوئی غیر اسلامی کوئی غیر اسلامی فکر اس کے اندر آ گئی ہے غیر اسلامی پریکٹس آ گئی ہے تو ہم اس کی اصلاح کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی بھی چیز ایس طرح سے ایسی رسم ایسی تو ہے نہیں کہ جو آسمان سے اتری ہے بلکہ ایسی ازاری کی رسمیں ہیں بہت سی جس میں جو ہے وہ لوکل چیزیں شامل ہو گئی ہیں لیکن مین بات یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے کردار کی اصلاح کریں بہت اچھی بات ہے ایک بہت ایموشنل کر دینے والے سوال ہے یا یوں کہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے چودہ سو سال پہلے شہادت کے وقت ایک صدا بلند کی تھی حل من ناصرن ینصرنہ کوئی ہے جو میری مدد کرے اب اس مدد سے کیا مراد ہے اور کیا مراد تھی کیا یہ اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مام حسین علیہ السلام جو تھے وہ صدا آج کے دور کے لیے دے رہے تھے یا اس وقت کے لوگوں کے یہ صدا آپ نے دی تھی ہر دور کے لیے اسی طرح جیسے امام حسین کوئی کہے امام حسین کا سجدہ کمپلیٹ ہو گیا یا نہیں تو کمپلیٹ ہوا تو ہم کہیں گے کہ امام حسین کا سجدہ آج بھی جاری ہے کیونکہ سجدہ تب کمپلیٹ ہوتا ہے جب انسان اپنی مرضی سے سر اٹھائے امام حسین کو تو اپنی مرضی سے سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا اور ظالم نے سر کاٹ کے اٹھا دیا تو وہ سجدہ قیامت تک جائی رہے گا اسی طریقے سے جب امام حسین نے کہا تو وہ آواز صرف ہسٹری کے جو ہے وہ ہوریزونٹلی نہیں بلکہ ورٹیکل بھی تھی یعنی طول میں بھی تھی اور ارض میں بھی تھی تو طول میں یہ آواز قیامت تک کے لیے ہے کہ کون ہے جو میری مدد کرے اب دو طرح کی مدد ہے ایک امام حسین کی مدد یہ ہے کہ کوئی تلوار لے کے آئے اور حسین کا دفاع کرے یہ مدد ہے اور ایک مدد یہ ہے کہ جن ویلیوز جن چیزوں کے لیے امام حسین کھڑے ہوئے ہیں تم ہر دور میں اسی کے لیے کھڑے ہو جانا اسی کے لیے کھڑے ہو جانا اگر شریعت سے اس کی روح کھینچی جا رہی ہو اگر جو ہے وہ عزت نفس پر حملہ ہو رہا ہو اگر آزادی کو پر حملہ ہو رہا ہو اگر دین کے نقوش دھندلے کیے جا رہے ہو تو اسی طرح سے مدد کرنا امام حسین نے کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے لشکر یزید میں سناٹا تھا لو چل رہی تھی ہوا چل رہی تھی اور ایک عجیب مردہ خاموشی چھائی ہوئی تھی اور جہاں سے ایک آواز آئی جناب زینب کے رونے کی اور جب انہوں نے کہا کہ کیوں آپ میری زندگی میں گریہ کہا کہا کہ بھئیہ بیشیر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا یعنی حضرت علی ازغر آواز دے رہے تھے کہ بابا میں زندہ ہوں میں جہوں اس وقت آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں میں مدد کرنے کو تیار ہوں آپ مجھے اپنے ہاتھوں پہ لے کے چلئے دیکھئے میں بھی نصرت کا حق ادا کروں گا اور میں اسی طریقے سے جنگ کروں گا جیسی جنگ میرے بھی علی اکبر اور میرے چچا ابباس نے کی تھی اور میں اسی طرح سے نصرت کا حق ادا کروں گا کیونکہ زندگی کی علامت یہ ہے اور امام حسین اسلام کی وہ آواز جو ہے وہ آج کے انسانی کے لیے بھی اسی طرح سے آواز اور یہ آگے تک چلتی چلی جائے گی کہ کون ہے جو حسین کے آئیڈیلز میں حسین کی مدد کرے حسین کو ناصر کیسا ناصر چاہیے تھا حسین کو ایسا ناصر نہیں چاہیے تھا کہ جو صرف اسلحہ سجا کر کے اور ذرا پہن کے میدان جنگ میں گھوٹ پڑے حسین کو صاحب کردار ناصر چاہیے تھا ایسا ناصر چاہیے تھا کہ جو امام حسین کی مزاج کو اسلام کے مزاج کو امام حسین کے مقصد کو اچھی طرح سے سمجھنے والا ہو ہر ایرہ غیرہ حسین کے صفح میں شامل نہیں ہو سکتا تھا تو امام حسین کے لیے دو طرح سے معاملہ آئی ہے ایک تو یہ ہے کہ اس وقت وقتی طور پر کون ہے کہ جو حسین کی مدد کرے یہ امام حسین لشکری عزید کو بھی ٹٹول رہے تھے کہ دیکھیں ہے تم میں سے کوئی زندگی رکھنے والا جو ہرکی طرح آ جائے میری طرف اور عبدی سعادت کا مالک بن جائے تو وہاں سے کوئی نہیں آیا پھر اس کے بعد یہ استغاثہ امام حسین کا قیامت تک کے انسانوں کے لیے تھا بعد میں پیدا ہونے ہیں وہ کہ جو ابھی ماں کے شکم میں ہیں وہ جو ابھی باپ کے سلب میں ہیں وہ بات میں ظاہر ہوں گے جب ان کے سامنے ایسے حالات آئیں گے تو دیکھیں وہ امام حسین کے اس وے حسینی کو اپناتے ہیں یا اس وے یزیدی کو اپناتے ہیں بہت اچھی بات ہے کربلا اور کریکٹر بلڈنگز یعنی اگر ہم بات کریں کردار سازی کی تو اس میں ہمیں ان کرداروں سے جو کربلا میں خاص کر جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے ان سے ہم کو کیا سیکھ ملتی ہے اور ہمیں اپنے اندر کیا چینجز لانا چاہیے خالی مجلسوں میں بیٹھنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ان سے بھی ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے خاص کر ہمارے بچوں کو ہمارے جوانوں کو بتائیں بلکل ہمارے بچوں کو کربلا سے کیا سیکھنا چاہیے سب کچھ سیکھنا چاہیے جینے کا طریقہ مرنے کا شعور حق کے لیے آگے بڑھنے کا حوصلہ سیکریفائس اور قربانی دینے کا جذبہ یہ سب ہم جو ہم مادیت میں بھولتے چلے جا رہے ہیں آج لے دے کے ہمارے بچوں کے سامنے کیا چیز رہ گئی ایک چیز رہ گئی سب چیزیں پیچھے رہ گئیں کیریئر 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 بہت اچھی بات ہے بے شک علم سے زیادہ کسی چیز لیکن کیا صرف کیریئر انسان کی زندگی میں اہمیت رکھتا اور کچھ بھی نہیں کیا اسلاح معاشرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کردار سازی کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا انسان بننے کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا وہ کیریئر جو جانور بن کے ہم کو ملے ہمیں قبول ہے اگر ہمیں قبول ہے تو وہ کیریئر جو ہے وہ آپ کو مبارک کو ہمیں نہیں چاہیے ہمیں وہ کیریئر چاہیے جو انسان بن کے ہمیں ملے ہمیں وہ کہہ رہے چاہے تو اس کے لیے ہماری نسلوں کے پاس اور ہے ہی کیا کیا ہے ہمارے پاس سوائے فرش اضائے حسین کے اور کہیں سے ہم کو کچھ نہیں مل سکتا تو کم سے کم اسی فرش پہ آنے سے ہم کو ملے پربانی کا درس ملے کچھ دینے کا درس ملے کھڑے ہونے کا درس ملے جینے کا شعور ملے کربلا صرف مرنا نہیں سکھاتی کربلا عزت سے جینا سکھاتی ہے کربلا یہ سکھاتی ہے کہ تم عزت سے جی سکتے ہو کربلا یہ سکھاتی ہے کہ عزت سے مر کیسے سکتے ہو یہ تمام چیزیں کربلا نے ہم کو سکھائی امام حسین علیہ السلام کی زندگی امام حسین علیہ السلام کی زندگی صرف روز آشور نہیں ہے اس کے پہلے کی ستاون برس کی زندگی ہے یہ دیکھئے کہ کیا امام حسین نے اپنی عزت کا سودا کیا یہ دیکھئے کہ کیا امام حسین علیہ السلام نے کسی مقام پر اپنی ذلت کو گوارہ کیا بلکہ امام حسین نے ایک یعنی دس محرم سے پہلے ایک کامیاب زندگی گزار کے بتایا ہے کہ دیکھو حسینی ہو تو اس طرح سے زندگی گزارو ہاں اور اس کے بعد ایک ایسا موقع دنیا میں کون ہے کہ جو موت سے بچ سکتا ہے اب اس میں وہ جملہ وہ ہے کہ عزت کی جو موت ہے وہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے ذلت کی زندگی سے بہتر ہے جب جب تمہیں دو چیزوں میں چننا ہو ذلت کی زندگی کیونکہ ذلت کی زندگی وہ چنے گا جو مادہ پرست ہے جو دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے عزت کی موت وہ چنے گا جو آخرت کو بھی کچھ سمجھتا ہے اگر ایمان والے ہو تو عزت کی موت تمہارے لیے ننگوار نہیں ہے تو سہی کہ تمہارا جنازہ میدان میں ایسے ہی پڑا ہو اس سے لباس بھی لوٹ لیا گیا ہو اس سے لباس تو الگ کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے عزت کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے اچھا جسے جس طریقے سے بقرید کیا دس یعنی تاریخ کو بقرید ہوتی نو زلجہ کو جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے جب امام حسین سلام نے کوفے میں شہادت کی خبر سنی جناب مسلم علیہ السلام کے تو آپ نے اس وقت بہت شورٹ میں ہم جائیں گے ایک منٹ پر تھوڑا سا بتا دے اپنے جو ساتھی تھے جو لوگ تھے ان کے ساتھ میں جو شہادت کے لیے آمادہ تھے جو آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی شہادت پر کیا فقر دورائی تھے یا کیا ان کے الفاظ تھے خاص کر جناب مسلم علیہ السلام جناب مسلم علیہ السلام امام حسین کے محتمت ترین ساتھیوں میں شہادت ان کے بھائی تھے کتنا اعتماد تھا کہ کوفے کی طرف آپ کو بھیجا تھا جو ہے مقصوص اپنا پیغامبر بنا کے اپنا ایلچی بنا کے اپنا قاسد بنا کے اور اہل کوفہ کے نام خط لکھا تھا کہ دیکھو یہ میرا محتمت بھائی ہے اس کو میں نے تمہیں بھیجا اور حکم دے دیا ہے کہ تم یہاں کے حالات میں جو متعلق کرو ان کے جو جو ان کا ورڈکٹ ہوگا جو ان کی بات ہوگی اس کے اعتبار سے اگر انہوں نے تمہارے دعوی میں سچائی پائی تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گا ہے نا تو اس اعتبار سے امام حسین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی کیا وقت اور ویلیو تھی امام حسین کی نگاہوں میں اور اس کے بعد وہ تو ملتا ہی ہے کہ جس وقت امام حسین کو جو ہے منزل سالبیہ پہ شہادت کی خبر ملی تو اس وقت آپ کے آنکھوں سے آسو بہ رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ مسلم سے زیادہ وفادہ مسلم نے حق وفا کو ادا کر دیا یہ مسلم سے زیادہ وفادہ کون ہوگا اور امام حسین اسلام نے اولاد عقیل کو خاص طور پر اس کا پرسا دیا اور امام حسین اسلام یہ سمجھ گئے اس شہادت کے بعد کہ اب کوفے جاننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور حالکہ اس سے پہلے حضرت مسلم ابن عقیل یہ لکھ چکے تھے کہ کوفے کے حالات سازگار رہنا پا جائیے لیکن یہ خبر اتنی حولناک تھی کہ جس کے بعد امام حسین اسلام سمجھ گئے کہ اب کوفے جاننے کا فائدہ نہیں ہے اور جن لوگوں نے ہم کو خط لکھے تھے شروع میں دو طرح کے لوگوں نے خط لکھے تھے ایک وہ تھے جنہوں نے فلوس کی بنیاد پر لکھے تھے کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے راواراوی میں خط لکھے تھے امام حسین سمجھ چکے تھے کہ وہ لوگ کے جو ہمارے مخلص ہو سکتے تھے ان سب کو یا تو قید کر لیا گیا ہے یا قتل کر دیا گیا ہے یا قید و بند میں گرفتار کر دیا گیا ہے اور اب اس وقفے میں جانا جو ہے وہ گویا کہ اپنی اور اپنے اصحاب کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب اور کربلا یقینا ایک درسگاہ ہے اور ہم سیکھتے بھی ہیں کربلا سے سمجھتے بھی ہیں آپ نے جو بھی باتیں بتائی وہ میری بھی اصلاح ہوئی ناظرین کی بھی اصلاح ہوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہمیں بہت کچھ معلوم ہے کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نہیں معلوم ہوتی ہیں جیسے جناب مسلم علیہ السلام کا ذکر بہت ضروری ہوتا ہے نوزل حجہ دس ذل حجہ کو بخرائی تو نوزل حجہ کو آپ کی شہادت دعا عرفہ بہت اہم ہے جو ہم سب کو پڑھنا چاہیے کیونکہ دعا عرفہ میں امام مسائل علیہ السلام کی وہ پوری زندہ دعا ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور ہم کتنے بڑے گناہگار ہیں ہمارے اندر کتنی غلطیاں ہیں ہمارے گناہنے کبیرہ گناہنے صغیرہ سب کی معافی کے لیے دعا عرفہ ہے تو نوزل حجہ کو ضرور پڑھنا چاہیے فیلال ہمیں کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اگر ایک حدف پر ہم عمل کر لیں یعنی معصومین علیہ السلام کی اس جو ہمارے سامنے تصویر کے روپ میں حضرت امام حسین علیہ السلام جنہوں نے اتنی بڑے خربانی دی اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہم اپنی زندگی اور آخرت دونوں جنگہ ہر بار یہی بولتا ہوں کامیابی ہی کامیابی ہے کسی کے چکر میں نہ رہے ہمیں جو بھی سوال کے نواب دینا ہے اکیلے دینا ہے کوئی ساتھی نہیں ہوگا لبائی کا یا حسین شکریہ خدا حافظ